شریعت نے طہارت کے مسائل میں یہ آسانی رکھی ہے اللہ تعالیٰ کو علم تھا نا کہ وہمی لوگ پیدا ہوں گے اب دیکھیں فقہہ بیان کرتے ہیں کہ شلوار کا ایک پائنچہ ناپاک ہو گیا کئی راستے میں اس میں کوئی گوبر یا پشاب لگ گیا گھر پہنچے تو اب وہ جگہ خوشت ہو گئی اب پتہ نہیں چل رہا کہ یاد نہیں رہا کہ سیدھا وہ پائنچہ ناپاک تھا یا الٹیو شلوار کا تو فقہہ بیان کرتے ہیں کہ اندازے سے جس طرف غالب گمان جائے وہ اس پائنچے کو دھو دیں کافی ہے اور نماز پڑھ لیں سمجھ میں آری بات حالانکہ ممکن ہے آپ کا اندازہ غلط ہو امکان ہے مگر اس امکان کو کیونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سیوہ بعض لوگ نمازی بنتے ہیں سارا دن شلوار کا نارا ہاتھ میں ان کے اور ایک ہاتھ میں لوٹا کتنا غلط تاثر پڑتا ہے لوگوں پہ گورا بھی انگریز بھی کہتا ہوگا ان کو سارا دن اس تنجوں کے لوٹوں سے فرصت نہیں ملتی ہے یہ ترقی کیا کریں گے سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے سارا دن تو یہ تحارت میں لگا دیتے ہیں بیٹھے میں اور جو ہے نا وہ وہم ایک ایک گھنٹہ بیت الخلا میں لگ رہا ہے اس کے بعد پھر نارا ہاتھ میں شلوار کوئی پدلون پکڑ کے کھڑا ہوا ہے تو اس لئے فقہاں نے اور یہ فقہاں نے حدیث سے ہی مسئلہ مستمبت کیا ہے حدیث ہی سے نکالا یہ وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاف سے فارغ ہوتے تو یاد رکھیں مسئلہ تو یہ ہے کہ پیشاف سے فارغ ہو کر فورا نہ اٹھیں تھوڑا سا اتمنان کر لیں کہ پیشاف کا خطرہ جتنے نکلنے تھے نکل گئے ٹیشو پیپر وغیرہ ہے وہ تو آج کل استنجا کے ڈھیلے بیت الخالہ میں رکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے گندگی ہوتی ہے وہ گرتے ہیں اس میں فلش میں ڈھیلہ مٹی سے استنجا جب ہو جب کہیں میدان میں انسان کو پیشاف کیا جاتا ہو یہ جو پکے فرش ہے نا وہ تو اس میں نقصان ہوتا ہے وہ تو اس کا حل یہ ہے کہ ٹیشو پیپر رکھا جائے تو ٹیشو پیپر سے خوش کیا جب ایک دفعہ دیکھ لیا کہ اتمنان ہو گیا اب نہیں آرہا قدرہ تو بس کھڑے ہو جائیں پھر بھول جائیں بار بار پھر جا کے اس کا مطالعہ کرنا شلوار کو دیکھ رہے کبھی یوں کر کے لائٹ میں لے جا کے دیکھ رہے کبھی یہ کر رہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا سے فارغ ہوتے تو اپنے ہزار پر پانی کی چھیٹ مار دیتے تھے اس لیے کہ بعد میں اگر بلفرز تری نظر بھی آئے تو اب یہ کیا پتہ چلے گا کہ یہ پیش آپ کی طریقی ہے یا ہم نے پانی سے تاکہ وہم کا بلکل خاتمہ ہو جائے وسوسے بلکل ختم ہو جائیں یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ آپ کی امت وہمی نہ بن جائے ایک دفعہ ایک سوال آیا ہمارے پاس ایک نوجوان نے کہا میں جیسے ہی صبح اٹھتا ہوں نماز سے پہلے اپنی شلوار کو میں بقاعدہ لائٹ میں رکھ کے دیکھتا ہوں کہیں احتلام تو نہیں ہوا مجھے صبح اٹھ کے روزانہ یہ کام کوئی بامولی سا نقشہ نظر آیا تو یار ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا کچھ ہو گیا ہوں تو اب یہ بھی پاگل ہونے کی کتنی بری بات ہے صبح اٹھ کے کوئی مسواق کر رہا ہے کوئی واشروم جا رہا ہے کوئی نماز اور یہ شلوار نکال کے لائٹ کے سامنے جیسے ایک سری نکال رہا ہو اس کا تو بھائی اگر احتلام ہونے کا یقین ہے تو نہا لو اور اگر یقین نہیں ہے عضو کرو نماز پڑھنے جاؤ ختم اور پھر اس میں بات چل پڑی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ اب کسی کو احتلام ہو گیا یہ خواتین کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو حیض و نفاظ کے خون لگ جاتا ہے بعض دفعہ یہ کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے تو یا آپ کسی کو احتلام ہو گیا وہ ناپاکی لگ گئی اس میں تو اب اس میں بھی شریعت نے آسانی رکھی ہے اس میں یہ کہ ایک مرتبہ واشروم میں جا کے آپ جزار کو شلوار کو پینٹ کو جو بھی چیز ہے اس کو دیکھیں کہاں کہاں لگی ہوئی ہے ناپاکی اس جگہ کو متعین کر لیں اور اندازے سے دھولیں اس کو اس کے بعد دیکھیں ہی نہیں کہ کہاں لگی ہے پہلی مرتبہ تو اچھی طرح دیکھ لیں کہاں کہاں لگی ہے یہ جگہ میں نے دھولی ہے اس کے بعد جب اس جگہ کو دھولیا تو اب دوبارہ نہ دیکھیں ہو سکتا ہے ادھر بھی لگی ہو ہو سکتا ہے وہاں بھی لگی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو جگہ مجھے ناپاک نظر آتی ہے اسے دھولیتا ہوں اور جو نظر نہیں آتی اس پر پانی کے چھیٹے مار دیتا ہوں تاکہ بعد میں نظر بھی آئے نا تو یہی نہ پتا چلے کہ میں نے پانی جو چھیٹے مارے تھے یہ وہ ہیں یا ناپاکی ہے سمجھ میں آری ہے بات کی نہیں آری تو اس طرح خواتین کو کوئی اگر چلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو جب دھونے کا ٹائم آیا اس وقت جو ناپاکی نظر آ رہی ہے اتنی جگہ کو دھولیں اس کے بعد دوبارہ دیکھیں ہی نہیں کہاں لگی ہے کہاں نہیں لگی نماز پڑھیں اپنا دل لگائیں نماز جسم میں بھی ناپاکی ہے جسم میں کہیں ناپاکی لگی ہے وہ جگہ آپ نے دھولی اندازہ اس وقت بعد میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے نہیں یہ الٹے والے گھٹنے پہ لگی ہو ہو سکتا ہے ٹکھنے پہ بھی لگی ہو تو بس اس کی طرف سوچنے کی اجازت ہے ہی نہیں وضو کتنا اہم حکم ہے شریعت کا مگر وضو کے بارے میں حکم دیا کہ جب ایک دفعہ وضو کر لیا جب تک ٹوٹنے کا سو فیصد یقین نہ ہو اتنا کہ قسم اٹھا کے بولو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اس وقت تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا کسی دھماگے سے بھی نہیں ٹوٹے گا جب تک یقین نہ ہو اس لیے کہ ورنہ ایک انسان نے وضو کیا ایک گھنٹہ پہلے اب وہ نماز میں یہ سوچتا رہے گا ہو سکتا ہے درمیان میں ٹوٹ گیا ہو ہر وقت تھوڑی کوئی توجہ ہوتی ہے تو شریعت نے کہا بھئی ٹوٹنا یاد ہے تو ٹوٹ گیا یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ٹوٹا بس یہ بھی سمجھا جائے گا نہیں ٹوٹا نماز بڑھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسجد میں آئے اور اس کو یہ شک ہو کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے تو جب تک آواز نہ سلے یا بدبو نہ آئے مجزے سے باہر نہ نکلے کیا مطلب جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے البتہ اسے ریح کے خروج کا یقین اگر ہے سو فیصد پھر آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی آئے تو حضور ٹوٹ جائے گا یہ نہیں بتانا مقصد ہے کہ سو فیصد یقینی بات ہونی چاہیے تو یہ سارے احکام ہیں شریعت کے یہ اسی لیے کہ تاکہ یہ امت بڑے کاموں کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے وقت کو زائے نہ کرے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے گناہوں